اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں ویوبر؟ امید ہے آپ لوگ خیر اس سے ہوں گے چلے ایک چھوٹا سا پلان ہے کہ میں آپ کو سعودی عرب کی کچھ خاص روٹیوں کے بارے میں بتاؤں یہاں پہ جو لوگ استعمال کرتے ہیں چلے بلا تاخیر کہ میں ویڈیو کو شروع کرتا ہوں دیکھیں یہاں پہ ایک روٹی کا ہوئی شاپ ہے جہاں پہ تندور میں روٹیاں لوگ بناتے ہیں دیکھ لاتا ہوں میں اندر جا کر کے یہ ایک چھوٹا میں پیڑا ہے جو پیپیریشنز ہے روٹی سے پہلے کا تو چلے اندر جا کر کے میں دیکھ لاتا ہوں کیسے آٹے کو پریپیر کرتے ہیں مشین سے دیکھیں آپے شاید آپ دیکھ رہے ہوں گے چلے میں آگیا ہوں تندور کے پاس بھائی نکال رہے ہیں روٹیاں دیکھیں تندور سے روٹی کی شیپ کو ذرا دیکھیں کتنا بڑا ہے ماشاءاللہ اور یہ اس طرح کے اتنی بڑی جو روٹیاں ہیں ان کو آربک میں تمیز کہتے ہیں ماشاءاللہ یہاں پہ سب سے زیادے استعمال ہونے والی روٹیاں ہیں سارے لوگ یہاں پہ اسی طرح کی روٹیوں کو پسند زیادے کرتے ہیں یہ تمیز ہے دیکھیں ماشاءاللہ شیپ دیکھیں سائز کتنا بڑا ہے ماشاءاللہ تو اب میں روٹیوں کے ٹیپس کو بتلاوں گا یہ جو بھائی تیار کر رہے ہیں یہ اصل میں جبن اس میں آٹ کریں گے دیکھیں یہ الگ ٹائپ کی روٹیاں ہیں جبن عربک ورڈ ہے اس کو چیز کہیں گے انگلیش میں تو دیکھیں یہاں پہ اس کو فولڈ کیا اس کے بعد اس کو روٹی میں کنورٹ کریں گے دیکھیں اس کو کنورٹ کیا روٹی کی شیپ میں اب اس کو بھائی تندور میں لگائیں گے دیکھیں میں دیکھنا رہا ہوں تندور کتنا بڑا ہے ماشاءاللہ اور تندور میں ڈالنے سے پہلے اس پہ ایک چیز یہ ایڈ کرتے ہیں دیکھنا رہا ہوں بھی دیکھیں یہ تھوڑا سا اس پہ پانی لگائیں گے پانی لگانے کے بعد دیکھیں یہ ہے ایک چلی میں سمسم کہتے ہیں اس کو عربک میں یہ اصل میں تیل ہے وائٹ کلر کا تو اب یہ اس کو تندور میں بھائینے ڈالنے بڑا اچھا طریقہ ہے یہاں پہ ایک چلی میں تمیز وغیرہ بنانے کے بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے روٹیاں وغیرہ ماشاءاللہ تو کبھی بھی آنے کا شوق ہو یہاں پہ تو اس طرح کی روٹیوں کو ضرور ٹیسٹ کریں یہ سعودی عرب کے مطلب ہر سیٹیز میں ایولیبل ہے چکہ میں ابھی تائف میں ہوں تو میں چھوٹی سے شہر میں اور یہ جو ایریا ہے القمریہ کا شاپ ہے یہاں پہ روٹیوں کے تو میں نے سوچا کہ چلے اس طرح کی چیزوں کو میں شیئر کرتا ہوں تو یہ پہلے جو میں نے دکھلا تھے سٹارٹنگ میں یہ وہی تمیز ہے بڑی بڑی سی روٹیاں اور یہاں ڈیفرنٹ ٹائپس کی روٹیاں ہیں تو وہ بھی روٹیاں ہیں جس کو بسکٹ کہیں گے بسکٹ کا جو پروسس ہے اور جو نارمل ہے روٹیاں جو جس کو میں نے پہلے دکھلایا تھا وہ بھی اس کو تمیز کہیں گے تو یہ سب سارے ٹائپس ہیں روٹیوں کے اب دیکھیں یہ بھائی لگا رہے ہیں شاید لب لب لگا رہے ہیں دیکھیں ان کو کیسے پریپیئر کرتے ہیں دیکھیں اور انشاءاللہ نظر آ رہا ہوگا نہیں یہ بسکٹ ہے ایکچلی میں یہ بسکٹ ہے دیکھیں یہ بسکٹ کا شیپ ہے ابھی یہ تندور سے نکالنے کے بعد بھی میں دکھلاتا ہوں ان کی شکل اور شیپ اور کس طرح سے پکا ہوا ہوتا ہے تو میں دکھلاتا ہوں ماشاءاللہ یہ بھائی بڑے اچھے ہیں بڑے اخلاق مند ہیں یہ سب سارے یہاں پہ کام کرنے والے بڑے اخلاق مند ہیں یہ جو آپ کو میں روٹی دکھلا رہا ہوں اس کو لب لب کہتے ہیں اور جو پہلے آپ نے دیکھا تھا وہ تمیز وہ بڑی سی شکل میں وہ سمپل ایک تمیز ہے اور یہ ایک لب لب ہے اور یہ دونوں جو آپ کو میں دکھلا رہا ہوں یہ دونوں لب لب تھا اور یہ جو تیار کر رہا ہے بھائی میرا یہ ہے ایک چلی میں سمن جو کی میں نے آرڈر کیا تھا سمن ایک طرح سے یہاں پہ لوگ کہتے ہیں سمن میں اصل میں وہ ہوتا ہے گھی سے بنی ہوئی روٹیاں تو اس کو ہم یہ کہیں گے پراتھا کہتے ہیں اس کو چونکہ لیر بھائی لیر ہوتا ہے اس کے اندر تو بڑا ہی ٹسٹ ہی ہوتا ہے میں نے آرڈر کیا تھا بھائی اس کو تندور میں تو لگا دیا ہے میں انتصار کر رہا ہوں نکالنے کے بعد میں دکھلاتا ہوں ان کی شکل اور بڑی ہی بہترین ہوتی ہیں ماشاءاللہ یہاں پہ سارے روٹیاں بہت اچھی ہوتی ہیں ماشاءاللہ دیکھا میں نے یہاں پہ اب یہ ہے پراتھا دیکھیں ماشاءاللہ اس پہ سمسم لگانے کے بعد شکل اور اور جو ہے لک ہے ان کا کو زیادہ ہی ٹسٹی دیکھائی دینے لگتے ہیں دیکھیں یہاں پہ یہ ہے آپ کا تندور جو میں نے قریب سے دیکھ لیا اتنا ہی تھا ویورز فرینڈز جیسا بھی لگا ہو آپ کمنٹس کر کے بتائیں یہ چھوٹی سی کوشش تھی میں نے سوچا کہ شیئر کروں آپ کے ساتھ کیسا لگا ویڈیو جیسا بھی لگا ہو کمنٹس کے اندر کے بتائیں لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں تھانکس فور واشنگ